اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور نہ دوسروں پر لانتان کرنے والا ہوتا ہے اور نہ وہ فہشگو اور بےہدہ گفتگو کرنے والا ہوتا ہے تو گیا کہ مومن کے اعصاب بتلا دیئے کہ مومن جو ایک تو تعان نہیں ہوتا تانو تشنی کرتا ٹونٹنگ ہی نہیں کرتا کسی پر دوسرا لعان مطلب لانتان نہیں کرتا تجھ پہ لانت اس پہ لانت تو یہ لانت کے الفاظ استعمال کر کے کسی پہ لانتان نہیں کرتا اور تیسرا والا الفائش اور فہشگو نہیں ہوتا یعنی بات کرتے حدود سے تجاوز نہیں کر جاتا حدود میں رہ کر گفتگو کرتا ہے والا بزی اور بےہدہ گفتگو نہیں کرتا تو گیا کہ یہ مومن کے اعصاب بیان کی ہیں اب ہر انسان اپنے انی جو وہ کسوٹی اور میار پر اپنی ذات کو پرکے تو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس کا درجہ ایمان کے اندر کمال رکھتا ہے اور کس کا درجہ وہ گھٹیا مومن ہے کس درجہ کا وہ آلہ اور ودیہ مومن ہے اس لئے کہ جب آگر انسان کے اندر لانتان کی عادت ہے تانو تشنی کی عادت ہے اور بےہدہ گفتگو اور بات کرنے میں تجاوز سے حد سے آگے بڑھ جانے کی عادت ہے تو سمجھ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مومن کی کسوٹی اور میار بیان کیا ہے اس میار پر میں پورا نہیں ہوں یہاں پر لانت کا ذکر کیا لانت دو طرح کی ہے ایک وہ لانت جو کفار و مشرقین کے لیے ہے ایک وہ لانت جو مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتی ہے تو گویا کہ کفار و مشرقین کے لانت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے رحمت سے دور ہے اللہ کے رحمت سے دور ہے اللہ تبارک و تعالی سے مایوس ہو چکا ہے یعنی مایوسی اور بے رحمتی کے گڑے میں گرہ بایا ہے تو یہ کفار کے لیے لیکن یہ ایک دوسری لعنت کا عنوان مسلمان کے لیے اس کا ملک قرب خداوندی سے دور ہے اللہ کے قرب کی جو ایک خاص شان و منزل ہوتی وہ اس کو نصیب نہیں ہے یہ لعنت کا معنی تو یہاں پر جو مومن کے بارے میں جو لعنت کا لفظ ہے یہ دوسرا معنی مراد ہے تو معلوم یہ ہوا کہ لانتان کرنا ٹانٹن کرنا اور بےہودہ اور حد سے تجاوز کر کے گفتگو کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے یہ بڑی زبردست حدیث ہے اور آج کا جو ایک معاشرتی جو ہمارے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا خاص طور پر یہ سوشل میڈیا پر کہ ہم جب کسی کے کلپس پر کسی کے پروگرام پر کمنٹس کرنے لگتے ہیں یا کسی کی فیس بک کے اوپر ہم اپنے کمنٹس نقل کرنے لگتے ہیں تو اس کے اندر ہم دیکھیں تو ہم یہ جو چار کسوٹیاں بیان کی ہیں اس حوالے سے ہم بہت زیادہ نامراز کا شکار ہوتے ہیں مطلب یہ کہ اگر اس سامنے والی کی بات بھلے وہ کتنا بڑا سکولر ہے کتنا بڑا سکولر ہے کتنی عقل سمجھے فہم کے ساتھ بات کر رہا ہے لیکن آپ کے مسلک آپ کے نظریے آپ کے جو ہے کسی جو ہے وہ اس کے منچہ اور مفاد کے خلاف بات ہے تو آپ اس کو پر لانتان شروع کر دیتے ہیں لانت ہے تو آنے موتے یہ لکھ دیتے ہیں لانت ہے لانت ہے تمہاری تو یہ لانتان کرنے لگتے ہیں فرمایا کیس کا مطلب ہے اس میں مومن ہونے والی شان نہیں ہے پھر یہ ٹونٹنگ تان تنشیری ٹونٹنگ کرنے لگتے ہیں تانیں مارنے لگتے ہیں تو تانیں جب مارتے ہیں تو یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ مومن کی شان میں نہیں ہے یا یہ کہ حسد تجاوز کر جاتے ہیں یعنی اس کو برا بھلا کہنے میں یا اختلاف کرنے میں حسد تجاوز کر جاتے ہیں اور اس پر مختصت امتیں لگانے لگتے ہیں حالانکہ بات علمی اختلاف کی ہے آپ علمی اختلاف اپنے امپبین بیان کریں دیکھو قرآن سنت کی روشنی میں تو میرے نظریک یہ ہے اور آپ یہ فرما رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جو بھی سکولر ہے یا کوئی بھی شہد وہ نیچے جواب دے کر نہیں میری مراد یہ ہے لیکن ہوتا یہ کہ حضرت جاوز کر جاتے ہیں اور جناب اپنے علمی اختلاف لکھتے لکھتے لکھ جاتے کہ جی اور تمہیں ڈالر ملتے ہیں تب یہ باتیں کرتے ہو تمہیں یہ ریال ملتے ہیں تب یہ باتیں کرتے ہو اور تم امریکہ کے اندر جب وہ تھاٹ کسی دن کے بیٹھے تب یہ باتیں بک رہے ہو اور ورنہ یوں ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں آپ کو خبر نہیں اللہ تبارک و تعالی کے نوٹ ہو رہی ہیں بھلے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جس پر میں یہ کامنٹس کر رہا اس کو خبر ہی نہیں کہ میں کون ہوں میں تو سمینہ ہوں اور جناب عبد الرمان نام سے میں لکھ رہا ہوں میں تو عبد السلام ہوں اور یہاں پر میں سمیرہ کے نام سے لکھ رہا ہوں یا یہ کہ ویسے بیسٹ ورڈ کے نام سے میں نے ایک نام ذکر کر دیا وہ لکھ رہا ہوں یا اسلامی ورڈ کہہ کہ اپنا نام انوان ظاہر کر دیا تو مجھے تو گالیاں پڑھنی رہی نہیں اور اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ کیا لکھ رہے ہیں کیونکہ جیسے فرمایا ہے نبی نے کہ زبان سے یہ چیزیں انسان کرتا ہے تو قلم جو ہوتا ہے لکھنا جو ہے یہ انگلیاں اس کی ترجمان ہوتی ہیں انسان جو جب لکھتا ہے اس کے اوپر وہ اسی حکم میں اسی میں شامل ہے کیونکہ وہ گئے کہ آپ کی الفاظ بول رہے ہیں لہٰذا جو ہے وہ آخرت میں آپ پر بوجھ ہے تب ہی قرآن نے کہا کہ کوئی بولنے والا کوئی ایک بات نہیں بولتا مگر یہ کہ اس کے رقیب و ناتید کراماً قاتبین موجود ہیں جو اس کو نوٹ کر لیتے ہیں اس لئے ناظرین ان لوگوں کو جو بے احتیاطی کرتے ہیں کامات دینے میں وہ ان کے لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ جو اپنے مسئلہ کا تاثب اپنے مفادات کا تاثب یا یہ کہ اسکولر کے ساتھ پرسنلٹری کلیش آپ کو ہو گیا خام کا آپ کو جیلیسی ہونے لگ گئی ہے اور اس کا تاثب یا ویسی کہ جی اگر کوئی شد امریکہ یورپ میں بیٹھ کے دین کی خدمت کر رہا ہے تو آپ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں بیٹھا آدمی سمجھتے ہیں یہ کیا ہوتا امریکہ بیٹھ کے دین خدمت کر رہا ہے خدمت عام کر رہے ہیں تو یہ مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو جیلیسی ہو جاتی اس بات سے کہ یہ امریکہ یورپ کے اندر بیٹھا ہے اور پھر بھی دین کی بات کر رہا ہے تو گویا کہ ڈبل نفع تو جیلیسی ہو کر انسان پر یہ ان طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں مفتلا ہوتا ہے کبھی ٹانٹنگ کرنے لگتا ہے تان تشنی کبھی لان لان تان کرنے لگتا ہے کبھی فوش گفتگو اس کے اندر لکھنے لگتا ہے گھٹیا بات لکھتا ہے کبھی بھی ہدا باتیں لکھتا ہے تو فرق ہے کہ یہ اس وعید کے اندر شامل ہے کہ وہ سمجھ جائے کہ وہ ایمان کی منزل سے گرابا ہے اسے بات کو نوٹ کر لیں کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ مختلف چینلوں پر مختلف کلپس میں لوگوں کی مختلف اس کے اوپر میں دیکھتا ہوں خود ہماری اپنی کلپس پر ہماری پروگراموں پر اس کے علاوہ اور لوگوں کے پروگراموں کو دیکھتا ہوں ٹھیک ہے کسی بھی مسئلہ کا علم ہے کسی بھی نظری کو پیش کر رہا ہے آپ تحمل سے اپنا نظریاتی اختلاف محبت سے پیش کر دیں عدب کے ساتھ پیش کر دیں کوئی بات نہیں لیکن اس پر آپ جو ہے سلاندہ آپ پر سے باہر ہو جاتے ہیں نہیں یہ خطرناک بات ہے اور آپ کو ایمان کی منزل سے یہ چیز گرا دیتی ہے جو لوگ یہ کرتے ہیں اس برز میں مبتلا ہے وہ باز آ جائیں کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی کیا یہ چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں اور یہ جو چیز ہے انسان کو دنیا میں بھی رسوا کرتی ہے اور آخرت میں تو پکڑ یقینی ہے اس لئے نبی نے اس بات پر تنبی کر دی کہ لئیس المؤمن و بتعان کہ مومن جو ہے وہ تان و تشنی تان و تشنی کرنے والا نہیں ہوتا ولا باللعان ولا باللعان اور لانتان کرنے والا نہیں ہوتا لانتیں نہیں بھیجتا بات بات پہ والفاش والبزی اور نہ جو فوش گو ہوتا ہے اور بےہدہ گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا تو بس اس چیز کو سامنے رکھ کے عام زندگی کے اندر اپنا ایک جو کریٹیریہ بنا رہے ہیں کہ گفتگو کا انداز ہمارا یہ ہوگا کمانس دینے کا انداز ہمارا یہ ہوگا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ جو ایک باخلاق اور پاکیزہ شخصیت کے مادک ہوں گے اور آخر میں بھی اللہ تمہارک و تعالیٰ کہ ہاں آپ اخلاق حسنہ کے ساتھ شمار ہو کر انشاءاللہ جو اللہ کی جو نجات و مغفرت کے مستحق ہو سکتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمہارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین